ایک کے بعد ایک آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہے سلیم بخاری صاحب آپ دیکھیں بجلی ہو گیس ہو آٹا ہو یا پیٹرول ہو عوام کی سسکیاں سب ہی سن سکتے ہیں اس وقت دیکھیں یہ سسکیاں تو ابھی آہ مزید آہ نکلیں گی اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں جی میں ایک یعنی آپ میں اس کو چٹکلا تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں روایت ہے ایک ملک میں جو لوگ تھے بہت غریب ہو گئے اس لیے کہ ان کے اوپر لگان بہت ہیوی تھا جی لہذا انہوں نے کہا کہ سب کونٹینٹ کی بات کر رہے ہیں ہم نے لگان دینے ہی نہیں ہے تو بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ صبح سے شام تک عوام کو ایک لائن میں لگا کے دس دس چطر مارے جائیں پروسس شروع ہو گیا بادشاہ کا حکم تھا آپ کو بتا ہے کوئی دگار نہیں ہو سکتا تو کوئی مہینے کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ کوئی لگان دے رہے ہیں اس نے کہا جی لگان دے رہے ہیں لیکن آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا بلائے انہیں عوام آگئی کہ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نے پوچھا کے بتائیے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے اب آپ کا اس نے کہا جی باقی تو سب ٹھیک ہے لٹر مانے والوں کی تعداد زیادہ کریں کیونکہ بڑی بڑی دیر انظار کرنا پڑتا ہے یہ عوام کا وہ حال ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ بجٹ کی صورت میں ہو ابھی تو بجٹ کے زخم چاٹ رہے تھے نا ہم اور آپ کو یہ پتا ہے کہ بجلی گیس پٹرول اور اشعاء خردنی کی چیزوں میں جب اضافہ ہوتا ہے قیمتوں میں تو عام آدمی کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے غریب آدمی جس کی ابت انخواہ اپنے سنتیس دار رو پر مہینہ کر کے مینموم ویجز جو ہیں بڑا احسان کیا ہے ذرا مجھے سنتیس دار کے اندر ذرا بجٹ تو بنا کے دکھائیں کسی آدمی کا جس نے مکان کا قرائے بھی دینا ہے جس نے بچوں کی بماریاں بھی دیکھنی ان کو سکول بھی بھیجنا ہے کھانا بھی کھانا ہے عام دو رفت کے لیے بھی خرچ کرنا ہے بخال صاحب چنیدہ لوگ ہوں گے جنہیں سنتیس مل رہی ہوگی میں نے تو بیس پندرہ یا بیس ہزار پر لوگ بھی دیکھے ہیں absolutely absolutely وہ دہاری دار مزدور ج اس کو تیس دن کام ہی نہیں ملتا اس کا کیا بنے گا لہذا تبکہ رکھنا حکومت سے یہ کہ اس عام آدمی کا درد محسوس کریں گے مجھے تو نہیں لگتا یہ جو منظر نامہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسے بالکل نہیں لگتا کہ حکومت کو یا حکومتی جو غزراء ہے جو بجٹ بنانے کے ذمہ دار ہیں ان کو کوئی عوام سے ہمدردی ہو مجھے ایک جسچر بھی ایسا نہیں لگتا بخاری صاحب اگر میں پرائیس کنٹرول لسٹوں کی بات کروں تو وہ بھی تیہ کرنے کے لیے اپنے اے سی والے کمروں سے اے سی ڈی سی باہر نہیں آتے کریکٹ اور پھر ان کے اوپر عمل درامد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی منٹرنگ سسٹم نہیں ہے انفورٹنیٹلی ہمارے ہاں تو کنزیومر اسوسییشنز بھی نہیں ہے آپ کو پتا پوری دنیا میں کنزیومر رائیس ان کی رائے جو ہے اس کا کیسے اترام ہوتا ہے یہ یہاں پر ذکر کرنا بھی بہبانی ہے ایوی ہیونگ سیڈ دیٹ جناب ذرا آجی گے تھوڑا سا تفصیل کی طرف گیرلو سارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرم میں سات پوائنٹ بارہ یعنی سات روپے بارہ پیسے کا اضافہ ہو گیا اور فی یونٹ اٹھالیس روپے چورہ سی پیسے مقرر کر دیا گیا کر لو جو کرنا ہے آپ نے سات روپے اور بارہ پیسے کا اضافہ فی یونٹ یہ تباہی کی دلیل ہے غریب آدمی کے لیے ٹھیک ہو گیا جی اور اس سے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ چھ سو عرب روپے کا اضافہ بہت ایسا ہلکا سی چھ سو روپے عرب ان کے لیے کچھ چیز ہی نہیں ہے اب میں بجلی کی تھوڑی سی واردات جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوٹ خصوٹ کا بزار گرم کرنے کا جو بھی فیصلہ پروپوزل سمری حکومت کو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کر کے دیں گے یہ سمریاں منظور کرنے میں چھٹکیاں لگتی ہیں اگر وزراء کٹھے نہیں ہیں تو سرکولیٹ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ ہاں کر کے بیج دیں اور آ جاتی ہیں ایک تو یہ اس کو کنڈم کرنا چاہیے کہ خدا کے واسطے کوئی پروپ کریں کوئی انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا یہ اضافہ جسٹیفائیڈ بھی ہے یا نہیں ہے ان کو مال چاہیے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ چھ سو بلین روپیز ملیں گے آپ کو وہ پاکل ہو جاتے ہیں ان کا دل و دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے غریب عوام ان کو نظر آنی بند ہو جاتی ہے بجلی کی صورتحال کا میں بتانا چاہتا ہوں ہم چالیس ہزار میگا وات بجلی پیدا کر رہے ہیں جبکہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ پچیس ہزار میگا وات ہے کہاں جا رہی ہے باقی وہ بانی نہیں رہی وہ کپیسٹی چارجز کے اندر ہم دے رہے ہیں مہنگی بجلی کے باعث سنتوں کی بندش نظر آ رہی ہے اپٹما نے ہاتھ کھڑے کر دیا گوھر اجاز صاحب کو بھی آنے سے ملتا جلتا ہے لیکن اپٹما نے کہا ہے کہ نہ صرف یہ بندش ہوگی سنتوں کی لیکن اس کے ساتھ جو بے روزگاری میں ہوش ربا اضافہ ہوگا لگ پتا جائے گا حکومت کو بھی اور جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو آپ کو پتا ہے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ڈکیتیاں بڑھتی ہیں چوریاں بڑھتی ہیں کتن و غارت بڑھتی ہیں پیسے نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہیں سے تو لینے ہے بھوک تو مٹا نہیں ہے انہوں نے اپنی having said that وہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اب بھی آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں اس کے اوپر نظر آسانی کر لیں کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چالیس آئی پی پیز کو دو ٹریلین روپیہ دے رہے ہیں آپ can you imagine کہتے ہیں اگر اپنی معیشت بچانی ہے تو ان کے ساتھ معاہدے ختم کریں وہ کہتے ہیں کہ capacity charges سے مبررہ بجلی سستی جہاں سے بھی ملتی ہے لے لیں ہم ایران سے لے رہے ہیں بلوچستان کے لیے کہ نہیں ہم نے وہ گیس پائپ لائن امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پوری نہیں کی اگر ہم نے وہ پوری کر لی ہوتی تو پچاس زار میگا وارٹ بجلی ہم صرف اس گیس پائپ لائن سے چار روپے پر یونٹ کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیے جناب آئی پی پیز کا ڈالر میں منافت ہتر فیصد ہے جس کی وجہ سے circular debt فروری دوہزار چوبیس میں چھبیس سو چالیس آرب روپے ہو گیا تھا can you imagine this یہ کتنا بڑا طفان رکھا ہوا ہے عوام کے سروں کے اوپر تو پھر وہ اسی لوٹک سوٹ کے ذریعے واپس کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ کوئلے سے پاکستان میں بجلی اس وقت بن رہی ہے نو سینٹ پر یونٹ جبکہ بنگلہ دیش اس کو بنا رہا ہے فائی پوائنٹ سکس سینٹ پر یونٹ ہم نے بہت دفعہ نعرے لگائے ابھی حالی میں ہم سن رہا تھا بلاوالبھٹوزرداری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کوئلے سے ہمیں بجلی پیدا کرنی چاہے کولا ہمارے پاس اتنا ہے کہ اگر ہم ایک لاکھ یونٹ بھی ڈیلی پروڈیوس کریں تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک ہمارے پاس بھی کوئل اچھا جراب یہ بات چونکہ باتیں بہت سری کرنی ہیں اب آجائے جناب اس کے بعد آٹے پہ آٹا تو ہر بندے نے کھانا ہے روٹی تو کھانی ہے اس کا جو حال ہو گیا وہ یہ ہے کہ آٹا بھی مہنگا ہو گیا بیس کلو آٹے کا تھہلا سولہ سو سے بڑھ کے اٹھارہ سو کا ہو گیا کسان کی گندم خریدی نہیں جا رہی بھر آٹا مہنگا ہو گیا میدہ اور فائن آٹا کی قیمتوں میں چار سو ساٹھ سے آٹھ سو رپے فی بوری کا اضافہ ہو گیا روٹی مہنگی ہو گیا جوڑی مشکل سے مریم نے پنجاب میں سستی کی تھی یہی میں کہہ رہی تھی یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کہ آپ نے روٹی سستی کی تھی تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایسی پولیسیز بنائیں گے جب آپ اتنی ہارٹلس طریقے سے عوام کو لوٹیں گے تو مجھے بتائیں کیسے آپ کی حکومت کا بھلا ہو سکتا ہے کیسے عوام کا بھلا ہو سکتا ہے ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تو یہ چل رہی ہے اوپر دیا جناب پٹرول یہ ڈیلیوں نے کہا جناب بند ہم تو بند کر رہے ہیں کل صبح سے چھے بجے آج رات بارہ بجے بند ہو جائے گا پورے ملک میں ہوگا یہ ایک جگہ نہیں ہے ان کے مطالبات جو ہیں وہ کتنے ہی جنون کیوں نہ ہوں لیکن جب پٹرول کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو لائف کمس ٹوئے ہالٹ ویدن ٹوئنٹی فور آرز کیونکہ جب آپ کی بھریوئی ٹینکی آج رات تو آپ بھروا لیں گے نا جب وہ کل خالی ہو جائے گی تو پھر کی کر سو پھر کر بیسو جب آدمی گھر بیٹھنے میں مجبور ہو جاتا ہے تو زندگی کپیہ جام ہو جاتا ہے تو حکومت کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے الاؤ کیا جا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پٹرولیم اسوسی ایشن ایک مافیا کی صورت اختیار کر رہا ہے اب یہ دلچسپ بات جو ہے یہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی کہ یہ مانگ کیا رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ اس بجٹ میں ان کا جو ٹرن اوور ہے اس کے اوپر زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ ڈیوٹی لگا دی ہے ٹیکس لگا دیا ہے حکومت نے اس بجٹ میں اب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل آپ نے بتایا تھا کل بھی میں نے بتایا تھا میں آج بھی بتا رہا ہوں پھر آپ کو کہ سات روپے کچھ پیسے ان کا فی لٹر منافع ہے اس میں سے وہ زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ حکومت مانگ رہی ہے کہ ہمیں ٹیکس کی صورت میں دے دیں جی وہ نہیں دینا میں نے کل تفسیر سے بتایا تھا کہ کتنے سانوں میں اضافہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس کے خلاف ارتجاج کے طور پر وہ پٹرول پم بند کرنے جا رہے ہیں سلیم بخاری صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی ہم نے اس بارے میں بھی تو بات کی تھی فی لٹر جو ستر روپے سے زائد کا ٹیکس حکومت لے رہی ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کئی سارے ٹیکسز آپ بجھ لے کہ بلکی مد میں لے رہے ہیں اس پر آپ نے فیکس ٹیکس لگا دیا پیٹرولیوم والے تو آپ بول رہے ہیں ایک نظم جاری ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کاش میرے پر پوری ہوتیز میں پڑھتا کہ کس کس چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے کس کس چیز پہ لگے گا اس میں سانس لینے بہت ساری باتیں ہیں جس کے ذکر میں یعنی کر سکتا سانس لینے پر بھی ٹیکس لگے گا کہ آپ سانس کیوں لینے ہیں یہ ریپینٹ کرے گا کہ آپ کے پیپڑوں کا سائز کتنا ہے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ کہ خدا کے واسطے جب سانسی بند ہو جائے گی تو پھر کیسا ٹیکس اور کیسی حکومت تو اللہ کے واسطے غریب لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں موقع ہے آپ کے پاس آپ کی حکومت پر لطر اور ہر طرف سے ہو رہی ہے عوام کو تو کم از کم اپنا بہی بہی خواہ بنا لیں لیکن مجھے ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے یہ حکومت جو ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پریشر کے نیچے کہہ لیجئے اپنے الللے تللوں کو جاری رکھنے کے لیے کہہ لیجئے عوام الناس کے ساتھ کسی ہمدردی کا ثبوت پیش نہیں کر رہی ہے انہیں صرف مال اکٹھا کرنے کی پڑی ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی پڑی ہوئی ہے تاکہ ان کی حکومت قائم رہے ایسی حکومت جو عوام الناس کے خون چوسنے کے باعث قائم رہے مچھر کہنا چاہ رہے ہیں اس حکومت سے تو بہتر ہے مچھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پھر نہ رہے یہی کہہ سکتا ہوں اس وقت سڑکے سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا نہ مجھ سے زیادہ کچھ کروائے پلیز